اگر آپ اوورال پیپلز پارٹی کی منیفیسٹو کو دیکھیں تو ایٹ اپیئرز کے ان کا جو فوکس ہے اگین کے جو سوشلزم والی پولیسی ہے مثلا اس طرح کے نعرے جیسے تو ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں روٹی کپڑا مکان ہوتا تھا اسی کی ایکسٹینشن لگتا ہے جیسے کہ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے بھوک مٹاؤ غربت مٹاؤ وسیلہ تعلیم وسیلہ روزگار وسیلہ صحت مطلب وہ تمام اس طرح کی کیچی وہ الفاظ ہیں جس سے عوام اٹریکٹ ہو اب ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی نوول آئیڈیاز ہوں جب تک آپ کے ایکنومک فرنیمنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک تو آپ لوگوں کو اس طرح کے جو ریلیف نہیں دے سکتے تو how do you see overall their manifesto in terms of their economy دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا manifesto یہ ریفلیکشن ہے جو پارٹی کی آڈیالوجی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اگر بنیادی چیزیں وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ جو vulnerable ہیں جو کمزور طبقیاں پاکستان کی اور جو سپریس طبقیاں پاکستان کی ان کو empower کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کو economically empower کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کو socially empower کرنے کی بات کر رہے ہیں important in national finance commission کے حوالے سے ان کی اہم سفارشات ہیں جس کو ابھی discuss کریں گے overall جو ایک impression آ رہا تھا بلاول بھوٹو زرداری کی speeches ہے کہ ان کا جو manifesto بہت زیادہ فسکلی ایک lose manifesto ہے جس میں بہت زیادہ سبسیدیز کی بات کر رہے ہیں اگر اس کو غور سے پڑا جائے تو اتنا بھی فسکلی irresponsible یہ نہیں ہے خاص طور پر ایک چیز کو اگر آپ فرنٹی discuss کر لینا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹس تک مفت بجلی ہم دیں گے لوگوں کو اس کو انہوں نے لنک کیا اگر آپ اس کی detail میں جائیں کہ solar جو ہے پینلز لگائے جائیں گے اور وہاں سے جو بجلی پیدا ہوگی ان گھرانوں کو مفت فرہم کی جائے گی 300 یونٹس تک جن کی consumption ہے تو جنرلی کو national grade سے یا overall general policy statement نہیں دے رہے اسی طریقے سے بھی اگر باقی بھی ان کی چیزیں آپ detail میں دیکھیں تو آپ میں آپ کو اس کے اندر ایک نظر آتی کہ وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کی جو جنرل جو ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے اس کے ساتھ ہی فسکلی وہ behave بھی کرے ان کے جو manifesto کے جو objectives ہیں اور خاص طور پر جہاں سے وہ start لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو اس وقت ایک نئے معاشی پلان کی ضرورت ہے جو جیسٹیج کیو پر پاکستان کھڑا ہوا ہے پاکستان کو اہم اور مشکل فیصلے کرنے ایکنومک فرنڈ کیو پر اور ان کا جو پانچ بنیادی ان کے جو principles ہیں اس کا پہلا principle ہی یہی ہے کہ regaining economic stability and sovereignty یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کی اگر نیٹی گریٹیز میں آپ جائے نا تو اب regaining economic sovereignty کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی economic policy ہے وہ پاکستان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے وہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے وہ ورلڈ بینک کے ہاتھوں میں ہے وہ یو ایس ٹائیری کے ہاتھوں میں ہے ہمیں چائنہ کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں سعودی عربیہ کی ضرورت پڑتی ہے متحدہ عرب امارات کی ضرورت پڑتی ہے تو جب آپ کسی سے اپنا control واپس لیتے ہیں اپنی sovereignty کا economic policy making اس کے لئے massive decision making اسی لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے emphasis دیا ہے کہ homegrown stabilization plan which tackles inflation and external imbalances کیونکہ اس وقت تو ہمارا obviously because of ہم آئی ایم ایف کے پروگرام ہے تو ان کے بغیر تو ہم میرے خیال میں سانس بھی نہیں لے سکتے تو again but بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں ایک نئے plan کی ضرورت ہے but کیا واقعی کسی جماعت کے پاس اتنی political will بھی ہے اتنی space بھی ہے کہ وہ اس plan کو لے کر کہیں اور اس کو implement بھی کریں obviously دیکھیں وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے جب اقتدار میں آتے ہیں تو policies کچھ اور ہوتی ہیں اور جب ان کے وعدہ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں لیکن on the face of it اگر آپ کسی چیز کو کسی challenge کو آپ acknowledge کر رہے ہوتے ہیں تو that means کہ آپ اس کو address کرنے کی طرف بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں یا at least آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تو آپ نے پورا کیا یا نہیں کیا باکی بھی ان کے جو کامران جو چار principles ہیں توٹل جو پانچ principles دیکھتے ہیں انہوں نے رہ گئے انہوں نے کہا economic stability کی بات کی دوسرا وہ کہہ رہے کہ investing in change کے public private partnership میں ہم invest کریں گے پیور public investment کی بات نہیں کرے again this is slightly important thing کیونکہ اب public sector میں جو investment کرنے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی پھر protecting the vulnerable جو کہ ان کا core بھی people's party وہ غریب کی بات کرتے ہیں متوسط طبقی کی بات کرتے ہیں اس کی protection کی بات کریں اور جو importantly جو addressing fiscal imbalances جو ان کا چوتھا objective ہے جس کے اندر وہ یہ مان رہے ہیں کہ جو untargeted subsidies ہیں اس کو ختم کیا جائے گا اس کے ساتھ دوسری بات یہ کریں کہ جو FBR کی جو tax اخراجات ہے مطلب ہے جو taxوں کی چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے which means کہ اس سے کچھ 2400 ارب روپے سالانہ کی taxوں کی چھوٹ ہے اس کے یہ خاتمے کی بات کر رہے ہیں acknowledge کر رہے ہیں تیسرا point اس کا جو important ہے کہ جو tax کی جو اصلاحات ہیں وہ کریں گے جو tax to GDP ratios کو بڑھا کر پندرہ فیصد کیا جائے گا among all the political parties ان کا تھوڑا سا relatively aggressive ہے compared to the PMLN آپ کو یاد ہے انہوں نے ساڑھے تیرہ فیصد کی بات کی ہے یہ کہہ رہے کہ ہم ہر سال اس کو ایک فیصد بڑھائیں گے it is good plan not bad اور lastly جو وہ بات کریں کہ fiscal responsibility and debt limitation جس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں اس وقت کیا صورتحال ہے وہ تیسرے پارٹ میں جا گے but وہ کہہ رہے کہ پاکستان کا جو کرزہ ہے اس کو ہم جو جو قانونی حدود ہے اس کے اندر لے کی آئیں گے which requires massive massive cut یہاں پہ objective ہے implement کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے that's a separate point اور جب سے میرے خیال میں یہ fiscal responsibility and debt limitation act پارلیمنٹ نے بنایا تھا کیا کسی ایک گورنمنٹ نے بھی یا ایک سال میں بھی اس کو implement کر پائیں ہیں میرا نہیں خیال کہ کر پائیں ہیں 2013 سے ہر حکومت اس کی violation میں ہے اور اس سے پہلے بھی کیونکہ جو goal تھا to reduces to 60% of the GDP وہ 2013 سے implement ہونا تھا ابھی تو کوئی بھی جو پارٹی ہے اس کو اس طریقے سے implement نہیں کر پائی ہر حکومت جو آئی ہو جب گئی اس کی تدار ختم ہو تو وہ اپنا ذمہ جو کر رہا تھا حکومت کے ذمہ اس کو double کر کے گئی ہے کچھ کامران کے بڑے وعدے پھی اس کی اگر بات کر لیں تنخواہوں کو دگنا کرنے کی بات کی اور پیرڈ of 5 years which is possible جو کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو نون لگ بھی کہہ رہی ہے انفلیشن ریٹ سے آپ اس کو کرتے ہیں پر اگر انفلیشن ریٹ آپ کا پی ایم ایل این کا تو یہ ہے نا کہ وہ انفلیشن ریٹ سے اس کو لنک کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے دگنا کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ جو ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دگنا کر دیں گے پانچ سال میں یہ شاید نہ ہو سکے اگر آپ اس کو انفلیشن سے لنک کرتے ہیں بڑھ جو آپ کا جو مزدور طبقہ ہے اس کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو daily wager ہے یا جو wages آپ کے منطلی جو minimum income ہوتی ہے اس کا انہوں نے لنک کیا ہوا ہے مہنگائی کے ساتھ کہ جو بھی مہنگائی کی شرح ہوگی اس سے 8% آپ کی جو تنخواہ ہے وہ زیادہ ہوگی اگر مہنگائی میں زیادہ 20% ہو رہا ہے تو 28% پھر آپ کو اس میں daily wages کو increase کرنا پڑے گا یا minimum wages کو بولتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں نوکری ہم پیدا کرنا چاہیں گے جنرل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے بٹ دوسری سائٹ پہ یہ جو بنیزر انکم سپورٹ پروگرام اس کی expansion کی بات کر رہے ہیں چھوٹے قرضے دینا چاہ رہے ہیں جو small and medium enterprises ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو رہے اسپینڈ کریں گے یہ تعلیم کے لیے بی آئی ایس پی کے ذریعے کچھ یہ گرانٹس دینا چاہ رہے ہیں ابھی بھی ہو رہا ہے وسیلہ روزگار کا پروگرام ہے بی آئی ایس پی کے نیچے اس کو expand کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وسیلہ صحت اگین جو صحت کارڈ ہے اس سے related چیزیں ہیں یہ والی جو چیزیں اگر اس کو بی آئی ایس پی کے تحت کریں گے تو پھر جو آپ کے جو constitution آپ کی یہ obligation social sector بنتا نہیں ہے آپ صرف اسلامباد capital territory کی حد تک کر سکتے اسے باہر آپ نہیں کر سکتے اچھا اس میں ایک جو important factor ہے کہ اگین تمام جو جماعتیں ہیں فوکس انہوں نے کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے جیسے پی ٹی آئی کا کہ زراد کے اوپر اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ to promote diversity in crops we will ensure crop support prices for various crops to the small farmers اب ابھی اگر آپ situation دیکھیں if I am not wrong شاید ہم گندم اور جو گنے کی فصل ہے اس کو subsidize مطبع ایک جو minimum support price subsidize تو نہیں کر رہے minimum support price انڈیا میں کہتے ہیں کہ ڈالیں اور بہت اور crops بھی ہیں جہاں پر ایک minimum support price بھی ہے تو do you think that this is a good idea یہ بات کر رہے ہیں نہیں یہ policy ٹھیک نہیں ہے یہ جو support price کی policy ٹھیک نہیں ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو farmer ہے اس کو پتہ کہ یہ guaranteed price ہمیں گنے کی مل جائے گی guaranteed price آپ کو گندم کی مل جائے گی تو ایک تو وہ اپنی پیداوار نہیں بڑھاتا دوسرا ان areas میں وہ جاکے cultivation نہیں کرتا جہاں پہ جو آپ کو بہتر return مل سکتے ہیں فصلوں کی اوپر اس کو پتہ کہ میں کچھ کرو یا نہ کرو جیتنی میری فصل پیدا ہوگی اس کا مجھے پیسے مل جائیں گے تو یہ کسانوں اپنے کے لئے ان کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی جو limited sources of income رہتے ہیں اس طرح کی جو policies ہیں وہ dependent کر دیتی ہیں مطلب ایک healthy competition کو discourage کرتی ہیں ایک market economy ہے آپ اس کا benefit لیں چھوٹی فصلوں میں اکثر منافع زیادہ ہوتا ہے لیکن جو farmer ہے وہ بڑی فصل میں جاتا ہے گندوں میں جاتا ہے گنے میں جاتا ہے کپاس میں جاتا ہے کپاس میں اب intervention price ہے کپاس میں امدادی قیمت نہیں ہے اب intervention price اور امدادی قیمت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک barrier پر سیٹ کر دیا کہ for example اگر پچاسی سو رپیہ اس کی پر 40 kg پرائیس ہے تو اگر اس سے نیچے قیمت گرے گی تو حکومت intervene کرے گی اب اس سے پچاسی سو سے اوپر جتنا بھی جائے اس ٹائم پر حکومت intervene نہیں کرے گی تھوڑا سن کا food security کا بھی ہے اس میں جو ایک چیز یہ کرنا چاہ رہے کہ right to food act ایک قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد کہ تمام افراد کو جو eligible households ہیں ان کا essential food items at least ان کو subsidize rates پر ملیں پھر اس کے ساتھ ہی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہنڈر ڈے ایک ان کا nutrition plan ہے نیوبارن بیبیز کے لیے اور مدرز کے لیے ساتھ ہی اس کی اسکولوں میں جو مفت کھانا ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہ small scale cuber اس کا experiment ہو چکا ہے وہاں سے کیا تھا اسے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو جی بی کا result یہ ہے وہاں جب یہ implement ہوا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو سکولوں میں جو attendance ہے اور جو بچوں کی participation وہ دونوں بڑھ جاتے اور ان کی health بھی improve ہوتی ہے تو اگر اس کو وفاق کے لیول سے آپ implement نہیں کر سکتے تو بھائی حکومتیں خود کر سکتے ہیں اپنی لیول پر فیڈل گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے اور سندھ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کتنے عرصے سے people's party ہے تو وہاں پر تو ان کے پاس موقع کئی پہلے بھی آئے اور کر سکتے تھے اور obviously آپ interior sin چلے جائیں وہاں پر جو غربت اور اس کا حال ہے جو تو وہ تو obviously ان کو وہاں سے I think شروع کرنا چاہیے تو let's see کہ اس پر کس در تک وہ کامیاب ہوتے ہیں اچھا اس میں جو ایک اور چیز ہے ناظرین دو پوائنٹ ان کے بڑے important ہیں اور اس کی far reaching implications اور یہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہیں پی ایمل این کا جو منیفیسٹو اس سے انہوں نے بات کیے ایکسٹرنل ایکنومک ریلیشنز کی جب بات کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ریجنل کنٹریز ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر تجارت کی بنیاد پر تعلقات ہونے چاہیے جو باقی جو آپ کے پولٹیکل ایشوز ہیں اس کو آپ کے جو ایکنومک ریلیشنز اس سے الہدہ کر دینا چاہیے یہ والی چیز لگے ایسے رہی ہے یہ انڈیا کی ہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو پی ایمل این کا منیفیسٹو ہے انہوں نے اس کو لنک کیا ایڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو کشمیر کا ایشوز کے ریزولیشن کے ساتھ یہاں پہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو تجارت اور سیاست ہے ان دونوں کو الہدہ رکھا جائے گا جب آپ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں اور تیسرا اس کے اندر جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ پاکستان نے سائن کی ہوئے ریجنل کنٹریز کے ساتھ خاص طور پر چائنہ کے ساتھ اس کو دوبارہ کھولنے کی بات کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی